अब देख रहे हैं गुरुक दंदा अबरार खुरेशी के साथ अबरार खुरेशी के साथ अबरार खुरेशी के साथ करूंगा कि ये मेरी रियासित के वाइल एक्जेक्टिव हैं जो इस वक्त दुनिया के अंदर कश्मीर के हवाले से यहां पे पहुँची है और आज मैं इनके सामने बैटूं ये देखता हूँ कि ये किस तरह से मसले کشمیر کو دیکھتے ہیں اور ہمارا کشمیر ہمارے مظلوم کشمیری کس طرف جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دینے اور اس کا اقتطام کیا تقسیم کشمیر ہوگا یہ کشمیر جو ہے یہ کشمیریوں کا ہے یہ ہم نے چائنہ بھارت اور پاکستان سے لے کے کسی اور کو دینا ہے جناب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کے وقت کا مروانی آپ کے پیشتی دفعہ بھی آپ نے لیا تھنٹرل بلکل پھر ہو رہا ہے اس بار کس حیثیت سے آپ نے دورا کی ہے امریکہ اور آج آپ یہاں برطانیہ میں میرے سامنے بیٹھے ہیں شکریہ جی میں یوں تو نام اس کا عزاد دمودرہ سے جمہو کشمیر لیکن میرے نکتہ در میں یہ پوری رہاست کی حکومت ہو اس لئے کہ ہندوستان نے جمہو کشمیر کی وہ خصوی سے حیثیت ختم کر دی ہے تو اب یہی حکومت ہے جس کو یہ تسلیم شدہ ہے ایسی نہیں ہے جو رفکار بل جو ملین الپیٹ کے والد ہے انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے ازاکشمیر قومت کو تو اس کے اپنے کرسیت ہے جو یون کے تحت بھی ہے یون کے نمائندے نے اس کو کیا ہوا تو میں گیا تھا امریکہ یہ جو آپ نے مجھ سے بات کی وہاں میں ایک ٹھنک ٹینک میں گیا تھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے تو میں نے اسے کہا کہ میں مظلم کشمیری جو اس وقت بارت کے ظلم اس کے نیچے ہیں تسلط کے ان کی آواز بلند کرنے ہیں یہاں پہ میرا آنے کا یہ مقصد ہے میرا آنے کا یہ مقصد ہے امریکہ سے میں بھی آئے ہیں امریکہ میں ہم نے فارن لیشن کمیٹی کے ممبر سے بات کی ہے اور باقی بھی کانگرسمنٹ سے بات کی پھر وہاں نے ایک ٹینک ٹینک سے بھی ملے اور بھی خاص جگہ پر گئے دو تین جگہ اور پر بھی گئے واشنگٹن میں گئے تو اس میں یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہم گئے ہیں اس کا آپ کو نتیجہ دکھائی دے گا آتا ہوا اس لئے کہ بیسیکلی کشمیرین کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا کیس کو بڑی جگہوں پر جاکل جا سکیں اسی والے سے میں آیا ہوں گیا تھا اور اب میں یہاں آیا ہوں اور ایک دو جگہ اور بھی جانا ہے سیر آپ نے کہا کہ ریاست جمع کشمیر جو ازاد کشمیر کی حکومت ہے بالخصوص یہ تسلیم شدہ ہے اور اقوام میں مدہدہ اس کو مانتی ہے پاکستان کیوں نہیں مانتا اس کو ایسے ہے کہ دیکھئے یہ جو جنگ بدی ہوئی ہے اس میں دوستان کو بھی اور پاکستان دونوں کو ایک قانونی ان کی حیثیت ہے یہاں پہ کشمیر کے اندر ہماری خارجہ پلسی دفاع اور فارن ٹریڈ یا جو کائنہ کنسی ہے پاکستان کے پاس اندرستان کے پاس بھی یہی تھا لیکن یہ ہے کہ اس نے اس کے خلافت ذکی اب اندرستان وہاں پر ایک قابض فوج کے حیثیت سے رہ رہا ہے وہ اب صورتحال اس کی بدلگی ہے اب پاکستان میں جو اس کا صورتحال اگر آپ کو یاد اگر آپ نے میری تقریب سنی ہو تو میں نے حزیرام صاحب سے کہا تھا کہ آپ سے کچھ باتیں علیتگی میں کرنی ہیں بہت چیزیں اپن ڈیبیٹ نہیں کی جاتی ہیں علیتگی میں بات ہوئی یا ہوں نہیں باہر چلا ہے امریکہ چلا ہے وہ میں نے ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ حضاقشی حکومت کو رولیت پر مشتمل ایک امریلہ قائم کیا جائے جس طرح پیئر لوکہ تھا اس طرح اور اس کو پتل باہر کے پہلے گو کے اوائی سی ویسے ہی ہے پتل باہر ایک تن مردہ ہے لیکن پھر بھی آپ ایک کسی فورم پر جاتے ہیں تو وہ اسی کو براد بنا کر آپ آگے جاتے ہیں اس کی ہمیں افزار و سٹیٹس میں جا فلسطین کی حکومت ایک نمائدہ اور ایک نائس حکومت ہے جو ایک قوم متعدہ میں اپنا کیس خود لڑتے ہیں بلے وہ کمیاب نہیں ہوئے نواز شریف صاحب صدر ریاست موجودہ کو صدر مسعود خان صاحب کو اسیمبلی کے اجراس میں لے کے گئے تھے ہم خود سے کیوں نہیں جا سکتے ہیں ہمیں وزیر خارج اور پاکستان کی ضرورت کیوں ہے ایسا کوئی پابندی نہیں ہے مثلا میں گیا تو کسی کوئی نہیں لے گیا تھا ساتھ تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہاں پر بیٹھ جو تسریم شدہ ممالک ہے نا وان نائیٹی تھری وہ لوگ جا کر پیزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پر تو ہم دیکھتے کہ تسریم شدہ ملک نہیں ہے تو لیکن مجھے کوئی پابندی نہیں ہے ہم اپنی بات جا کر وہاں پر کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کی جاننے کی خاش ہے ایک قوم متعدہ کے جلاس میں ایسا کہ ہم میں مناسب میں الگ جانا ہوں گا اسی میں فائدہ ہے کشمیریوں کا ورنہ وہ یہ سمجھے گے کہ یہ جو ایساں پروپیکنڈا کرتا رہا تھا کہ کشمیری میں تو کچھ نہیں ہے یہ پیچھے پاکستان نہیں ہے پراکسی والا لڑ رہا ہے کشمیری کے اندر تو اس ہمارے مسئلے کو نقصان پوائنٹ ہے تو کشمیری کو الگ جانا ہوں گا آپ نے وزیراعظم پاکستان کے سامنے آپ نے ہی اسیمبلی کے اندر تقریر کی آپ ایموشنل بھی ہوئے وہ تو الیکٹ پہلو تھا لیکن آپ نے ایک لفظ اسمال کی ایک جملہ بولا کہ خان صاحب زیراعظم صاحب آپ ہمیں اکیلہ چھوڑ دیں اور ہمیں کچھ کرنے دیں اس کا مقصد کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ایک تو آپ نے جو بات کی تھی اس میں ایک تو مقصد یہ بھی تھا دوسرا یہ ہے کہ خانخواہ پاکستان پر اضام لگ جاتا ہے پاکستان بہت دباؤمی ہیں باہر اس پر بڑی مشکلات ہیں اس پر تو ہمارا یہ ہے کہ یہ کام ہم خود کریں تاکہ ہم پاکستان پر کوئی اضام نہ لگا ہے اور ہم اپنے طور پر جو ہے نا اس معاملے کو آگے لگا اور بات سنی جائے گی دیکھیں جو اصل فریق ہے اس کی بات کو سنا جاتا میں امریکہ گیا تھا تو وہاں یہی اندازہ ہوا کہ ہمیں اگر خود یہاں پر بات کرنے کا موقع ملے کر تو وہ اندوستان کے خلاف ہوگی اور پھر اندوستان کے ساتھ کے خلاف دو وٹ پڑ جاتے ہیں نا ایک پاکستان حکومت خدا اور ایک ادار کشمیر حکومت ہے یہ فائدہ کی بات ہے نا یہ فائدہ کی بات ہے سر ایکٹ 370 اور 35A کو جب ختم کیا گیا ہم بیک چلے گئے ماضی کے اندر نائنٹی فورٹی سیون والی پوزیشن کے اے پر وہ اس طرح سے کہ اگر یہ ایکٹی نہیں رہا تو پاکستان اور بارد کے درمیان جتنے مائدے دیں ختم ہوگئے ایسا ہی ہے اچھا یہ بڑی دلچسٹی بات ہے یہ جو دفعہ 3735A ہے 377 اندرسان کے آئین ابھی بھی موجود ہے لیکن جو خصوصی حصیت دی گئی تھی نا جو اس کی روح تھی وہ نکال دی گئے اس میں سے روح نکل گئے تو وہ بار گیا تو ویسے یہ ہے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ 377 میں کیا ہے کہہ نہیں ہے 35A جو ہے وہ ایک قانون تھا جو 1927 میں مراج آری سنگھ نے بنائے تھا اچھا اس کو یہ وہاں کہ ہندو آبادی نے کہا کہ تم یہ بناؤ چونکہ ان کو خطرہ تھا کہ ہندو آکر یہاں زمینے خرید لے گا کشمیر کے لوگ غریب ہیں تعلیم زیادہ وہاں پر زیادہ نوکریم گرہ لے جائیں گے تو کشمیری جو ہیں وہ پیچھ رہ جائیں گے 35 تو اے میں آزار کشمیر میں بھی لگو ہے نا ہاں ہے جی مضللہ سٹیٹ سر بیٹھ کا قانون جس کون کہتے ہیں وہ 35A ہے ہمارے سٹیٹ سر بیٹھ کا ٹھیک ہے تو وہ اس نے کیا 1927 میں تو اب وہ اندوستان اس کو ختم کر کے تو ادھر 6 لاکھ مغربی پاکستان کے ریفیجیز بھی ہیں جمعوں کے اندر اس وقت ان کا ابھی تک حقوق نہیں ملے وہ کر رہا چاہتا ہے 6 لاکھ ہاں جی 6 لاکھ اس کے بعد پھر اکلی گیم یہ ہے کہ فارق ادبالہ کے کون نے 2026 تک جو اسمبلی کی ہلکہ بندیاں نے اس کو فریز کیا ہوا تھا اب یہ ادھر سے تعداد بڑھانا چاہتے ہیں وہ 6 لاکھ بڑھانا چاہتے ہیں کشمیری کی کلون میں آبادی تو نہیں ہے نا 6 لاکھ بڑھانا فرق پڑھ جاتا ہے تو وہ اسمبلی کی وہ الکابنجی نہیں کر لے گا جمعوں کی سیٹیں بڑھا دے گا ویلی کی کم کر دے گا اور پھر چیز میں سے بھی کل اپنا لے آئے گا یعنی پھر وہ صدا دینا چاہتا ہے اسمانوں سے وہ چیزیں مغربی پڑھانا چاہتا ہے تو وہ اس کے پیچھے اس کی بڑی ایک گیم ہے اس کی موضی کی جس طرح اچھل رہا بڑے سمارٹلی اس نے پلے کیا پلواما واقع سے لے کر ابھی تک لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو اس نے کیا اس کا جو ہے اس کو نقصان ہوگا اگر بارت اور پاکستان کے درمیان تمام مائد ایکٹ میں تبدیلیوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں تو آپ یہ راجہ فاروق ایدرخان ریاست جمعو کشمیر کے وزیر اعظم ہیں یا صرف حضرت جو تین سو ستر ہیں برادرم بیسیکل یہ ہوا تھا کہ مراجہ علی سینگ نے دو طرح سے دو دستویز نے اس کی علاقی ایک اس نے کہتا ہے لارڈ مانگرنمنٹ ساتھ 27 سکتوبر کو گورنٹ جنرل کے ساتھ اچھا انبار مانگرنمنٹس کو منظور پرسکیا لیکن اس نے نیچے لکھا کہ اس کا جو ہے نا حتمی آل جوہ عوام کی رائے کے مطابق ہوگا پھر اندرستان خود ہی چلا گیا جب کشمیر بغاوت ہو گئی تو پانچ جنوری کو انیس فر نتیاز کو جنگ بندی آگئی اور یہی فیصلہ علاقت علی خان کو تار بھی جا کہ یہ صرف امن امان قائم رکھنے کے لئے جو یہ قائم ہوا تو ہم اپنی اسی بات پر جو ہم نے کمیٹمنٹ کی اسی قطعات کریں گے اور کشمیر کے اندر بدعملنی کا ختم فوجہ نکال لیں گے نکال لیں گے اچھا پھر اب بات یہ ہے کہ تین سو پھر اس کے بات یہ ہے کہ انیس سو نچاس میں مراج آری سنگھ نے ایک اور علاق کیا ہندوستان کے ساتھ اس نے علاق کیا اس کی کچھ فرایت رکھی اس نے کہا یہ تین مرحبہ ہندوستان کے پاس رہیں گے ٹھیک ہے شیخ عبداللہ اس وقت اینریو کے ساتھ تھا اور وہ ایک ہی درستے تھے جس کا اب شیخ عبداللہ نے بعض بینی کتاب میں لکھا اس کو پچھتایا اور پھر آپ کو یاد ہے نو اگست انیس سو ترپن میں جب گرفتار گیا اس کو پتہ آسکڑی لگائی گئی تھی اچھا اس نے ہوا یہ ہے کہ جس بنیاد پر اس نے علاق کیا اس کو انہوں نے تین سو ستر میں ڈال دیا ٹھیک ٹھیک ہے اس کو اس نے صحت بنا کر اس کی ملعبہ صدر ہو گیا ریاست کا وزیراعظم ہو گیا عدالتے اپنے کی جھڑا پنا ہو گیا آئینہ پنا ہو گیا اب جب انہوں نے ختم کر دیا تو وہ دست عویز بھی ختم ہو جاتی ہے علاقی اصولی قانونی طور پر وہ واپ اچھا اسے سٹینڈ سٹیل کا مجدہ کیا جو آری سنگ کے حکومتیں کیا تھا ہم یہی کہتے ہیں کہ اس حکومت کو آپ آری سنگ کے حکومت کے طور پر تسلیم کریں تاکہ ہم ہندوستان کو وہاں پر اس کے قبضے کو غیر قانونی بتائیں گے اس وقت یہی ایک مسئلہ ہے جس پر جو ہے نا ہمیں سنجید کی صد بیٹھ کر روبورٹ کرنا ہے بعض چیزیں جلدبازی میں یہ جلدبات میں نہیں کی جاتی سارے لوگ بیٹھے ہماری پلٹیکل لیٹرشپ بیٹھے اور جب بھی نا اگست کو جب ہوا تھا اس میں یہی فیصلہ کیا تھا اب آئیہ اللہ اخبات ہے کہ انہیں سوارٹ سٹھ میں صدار کیم صاحب صداری برینس اور خرشی صاحب نے ایک معایدہ کیا تھا بالی جمہوری پی جس میں یہی تذکرات تھا اسی بات کا پوری قرار داد ہے اس کے ان پر تذکرات بھی ان کے تو اب یہ ہم سمجھتا ہے کہ اندرسان کا کیس مزید کمزور ہو گیا اور کشمیری کا کیس زیادہ مضموط ہو گیا پاکستان کا بھی کیس زیادہ مضموط ہو گیا آج کشمیری لیڈرشپ جیسے پرائیم نیسٹر نے ہمارے ملک کے خطے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں سابق وزراء آزم بھی ہیں صدار عطیق بیرسو سلطان کہ اچھ خرشید صاحب کو صدار عبدالقیم خان صاحب کو اس سیچویشن میں مس کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں صدار عبدالقیم خان صاحب کو مس کرتے ہیں خرشید صاحب کو مس کرتے ہیں صدار عبدالقیم خان صاحب کو مس کرتے ہیں وہ مجھے ہوئے لوگ تھے ان کے لیول کا کوئی آدمی آج آج آدھات بھی ان کی سیاست میں نہیں ہے نہیں ہے اوریت کی آدم کے ساتھ صاحب بھی مطلب ہے وہ بھی ان کا بڑا درگا لیکن ان کی بھی صحت خراب ہے کوئی آس آدمی ہمیں میسر نہیں آرہا جس پر جو ہے جس کے ایک آدمی کے پیچھے ہم لوگ چل پائیں تو عزاد شمین کا بتقسمتی رہی ہمارا پلٹیکل ڈیوائیڈ بھی بڑی رہی نیشن لیڈرشپ کو بھی لوگوں نے نہیں مانا اس کے کئی وجوہات ہیں آپس میں ہماری آپس میں جو تھی ہماری اقتدار کی خواہش دوسرا تیسرا اس نے ہمیں بڑا خراب کیا عزاد شمین کی سیاست نہیں جو ہماری تقسیم ہوگی لیکن یہ ہے کہ لوگ اگر ہوتے تو آج بڑا میں سمجھتا ہے بیرسوس سلطان صاحب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے موسمی ملین مارچ کرتے تھے لیکن آج میں آپ سی ان کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں وہ کہاں کھڑے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بیرسوس سلطان صاحب نے بھی کشمیر کے والے سے وہ بھی ان کی بھی اپنی ایک انہیں نے بڑی خدمت کی ہے صغارتیق صاحب نے کی ہے ان دو آدمی نے زیادہ کی ہے مطلب ہے وہ چونکہ سلطان صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ بھی چونکہ نورسین صاحب کے بیٹے ہیں ویسے بھی ان کا یوکے کے ساتھ سلطان مہون صاحب کا ایک خاص تعلق بھی ہے تو وہ اس معاملے کو جو وہ باہر کرتے رہتے ہیں اب یہ ہے کہ ہمیں نے جو ہے نا واپس میں بیٹھ کر کوئی چیزیں تیہ کرنی ہیں تو مجھے امید ہے کہ میں جب واپس جاناں گا تو پھر اپنی اس لیڈرشپ کو بلائیں گے حمد آل کشمیر کی تو کوئی بیٹھ کر کوئی ٹھوس کریں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی عطیق صاحب کے چلیں سلطان مہون صاحب کے چلیں رتیب حقبر صاحب کے چلیں اپنے اطرابی صاحب کے چلیں ملک مجید صاحب کے میں سب کے پیسے جانے کے لئے میرا کوئی ایشو نہیں ہے مجھے اپنی شراخت جو میں اونس ہوگوں تو میرا کوئی پرابنم نہیں ہے مسئلہ کشمیر کا جو حال ہے سادہ لفظوں میں بتائیں آپ کو کیسے حال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر ہوتا ہے یہ تقسیم ہوگا یا کشمیر ایک ریاست بان سکے ایک تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے علماء رہے ہیں بحث لگی ہوئی ہے کچھ کرتا یہ ہوگا کچھ کرتا وہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نازق موریلے پر ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہئے ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ہندوستان کو اس بات پر اسے منوانا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے چونکہ اس قط وہی غاصب ہے اور وہی کہتا ہے میرا ٹھوٹا کے مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں تو پہلے ہم نے یہ بات کرنی ہے اس کے بعد پھر جو ہے نا پھر ہم نے آگلی بات کرنی ہے ہم آپس میں کہی ہیں نوہ ہم پہلے تقسیم جائے اور یہ ہندوستان کے فائدہ میں بات جا گی اچھا اب آپ نے پوچھا کہ آل کیا جو یہ بڑا آسان مسئلہ ہے آسان مسئلہ اچھا کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کی کیا رہا ہے لوگ کیا چاہتے ہیں ریفرینڈم کروائے جائے اچھا ریفرینڈم ہے جو بھی فاصلہ ہوگا پاکستان مطلب ہے آپ بھی اور ہندوستان کو اس کو کوئی آتنا دباو نہیں کر دی کشمیری نے فاصلہ کیا ہے جو بھی فاصلہ کیا کشمیری نے کیا ہے اگر کشمیری پہلے سے کہتے ہیں اس طرح کے بات کرتے ہیں جیسے ہندوستان میں بھی کچھ لوگوں میں کریں گے اور آزاد کشمیری میں اس کے علاوہ بھی بات کرتا ہے موزا کشمیری کی لوگ کرتے ہیں یہ ہے لیکن یہ کوئی اپنا اس طرح کی آتمی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہو گیا اور پاکستان نے یہ لوگوں کا ہے اس کے ساتھ ہے پاکستان کے آئین کے پارٹیکل ایک ہے اس میں کوئی لکھے نہیں لکھا کہ جانے آسان جمہور کشمیری پاکستان کا ایسا ہے یہ سیاسی نارا ہے پھر کشمیری بنے پاکستان سیاسی ہے سیاسی نارا ہے اور ساتھ یہ تھا کہ میں نے صداقیون صاحب سے پوچھا ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہندوستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے تو انہیں مجھے کہا کہ ہم کشمیر آف جانا چاہتے ہیں غالباً نائٹی فور فائر کی بات ہے صداقیون صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں صداقیون صاحب سے پوچھا کہ جب ایک طرف آپ رائشمہر کی بات کرتے ہیں انہیں کہا ہم نے نظریاتی انتشار سے اس ملک کو بخش کر رکھا ہے تو یہ بات صداقیون صاحب نے اس کا یہ جواب دیا تھا تو اب یہ اس میں ایک بحث ہے کہ جی میں اپنا اپنا عین میں پبندی کیوں رکھی ہیں جبکہ آپ یہ بات کرتے ہیں وہ میں نے آپ سے بات کری صداق صاحب نے جو بات کری تھی اب بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا آسان اور سادہ آل ہے کہ اقوام صداقی قراردادوں پر امہ درامن کی ہے جو اس کو کمپلیکس اب بس پتہ ہے کمپلیکس کس طرح بن گیا ہے جب یہ ترازہ بنتا ہے اندوستان اور پاکستان کے ماں بین تو دنیا جو ہے نا آپ کے زمینی ترازہ اوپر کسی کے ساتھ ساس نہیں دیتی بیسے کہ یہ کشمیریوں کا مصر ہے یہ کہ زمین کا ٹکڑا دی اس کو اٹھا کر اس کو دے دینا اس کو اٹھا کر اس کو دے دینا یہ فیضہ کشمی نے کرنا پرنسپل بارڈی کشمیری ہے اور پاکستان نے میشہ اس بات کی تائید کی ہے اور مثلا میں آپ سے ارز کروں کہ پاکستان کا عین کی دفعہ 257 ہے اس نے لکھا کہ اگر کل کشمیری پاکستان کے ساتھ لاکاف ایسا کرتے ہیں تو پھر بھی جو طلقات ہے کشمیری اور پاکستان کے کشمیری ابام کی رائے منشاہ کے مطابق ہوں گے 257 میں یہ لکھا ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس کو سردی تنازہ نہیں بنا کر پیچھ کریں اس سے ہمارا کیس کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو لوگوں تک رکھنا ہے کشمیر کی لوگوں تک رکھنا ہے کہ کشمیریوں سے پوچھ رہے بھر آپ کیا چاہتے ہیں اگر اصل حقیقت یہ ہے تو ہم یہ ٹی وی کی اوپر سوشل میڈیا کی اوپر ریلیز میں ہر جگہ پہ یہ کیوں دیکھتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان ایک موٹو کی اوپر کام ہوئے میں نے آپ سرد کیا نا یہ لوگوں کی دیکھیں پاکستانی ہمارا ایک بائد امدرد ملکہ اس میں تو کوئی دور آئی نہیں اب جو آپ کے ساتھ تمدرد ہے تو آپ اسی کی بات کرتے ہیں پاکستان نے میشہ ہمارید کیا تو یہ کشمیروں کی پاکستان کے ساتھ اپنی وابست کی جس کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ لیکن وہ جب یہ اس کا نعمل بدل نہیں ہے اس کا نعرہ لگانا جس کا مطلب ہوگا رائشماری میں ہوگا تو وہ رائشماری فیصلہ کرے گی تو وہ اندوستان کو اندوستان کیوں بھاگتا ہے رائشماری سے اس کو بتا ہے میرے خلاف حیصلہ آئے گا میرے خلاف حیصلہ آئے گا اچھا کشمیر کا ترانہ حفیظ جلندری صاحب نے لکھاتا ہے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ہماری نصاب میں یہ شامل نہیں ہے یہ کیسا ترانہ ہے کسی قطعے کا ایسا ہے کہ نصاب میں تو شاید پاکستان کا بھی نہیں ہے لوگ زبانی پڑھتے ہیں اور یہ ہمارے ہر سکول نے پڑھا جاتا ہے مجھے اپنے کلاس ون سے یاد ہے کہ ہم صبح پڑھتے تھے پاکستان کا تو جب چھوٹی ہوتی تھی تو ہم ازاد کیوں کے ترانہ پڑھتے تھے تو یہ ہماری عزت تو آپ شاہر نے عبر ہوئے تو انشاءاللہ وہ جو ہم نے کیا ہوا ہے اس میں اس کو شامل بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی پابندی تو نہیں ہے آپ کی سارے باتوں سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر جو ہے یہ ہم کبھی چائنہ انڈیا اور پاکستان یہ کسی اور سے لے کے کسی تھرڈ پارٹی پاکستان کو نہیں دے رہے کشمیر کشمیریوں کا ہی ہے یہ بلکل یہ ہے کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے چار اکتوبر کو لیبریشن فرنٹ کے نوجوان جو ہیں وہ کنٹرل لائن کو عبور کرنا چاہتے ہیں یہ کیسی ایک منطق ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب اپنٹس کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کو اپنا یہ فیصلہ کی طرف مارس کریں گا میں آپ پھر کہتا ہوں چار اکتوبر چوبیس اکتوبر میں بعض کنٹروورسیز میں نہیں پڑھنا چاہیے میری مدبانہ گزارش ہے سب سے مطلب ہے کہ ہمیں کنٹروورسیز میں چار اکتوبر کی بات کرتا چوبیس اکتوبر یہ کلمندی نہیں ہے نہیں ہے اصل چوبیس اکتوبر یہ ہے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کوئی مجھ سے لاکر صلاح کرے اصل دن حکومت کا قیام کرنا چوبیس اکتوبر ہے جو سیول ارمیلٹری گزرٹ لاہور میں چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو وہ شائع وہ تھا اچھا آپ کو ایک بات تو ہوں چوبیس اکتوبر اقامت ادھا کا بھی دن ہوئی ہے سال بر تالیس اچھا ان کا بھی وہ ہاں چوبیس اکتوبر کا بھی ہمارا بھی ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اکیلہ ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے یہ لائن عبور کرنا ہے یہ سارے لوگوں نے مل کر کرنا ہے اس میں پولیٹکل پارٹی زیادہ کشمیر کی جن کے اپنا ہے تو وہ ہم نے بیٹھ کر کرنا ہے یہ کوئی سو آدمی نے نہیں کرنا ہو سکتا ہمیں چار پانچ لاکھ لوگیں کٹھے وہ تو ہمیں بھاریں گے تو اب دیکھیں نا وہ ایکٹ آگوار بھی ہو سکتا ہے پوش ہے یہ کرنی ہے کہ یہ جگڑہ اندوستان پاکستان کے درمیان نہ جائے کشمیری تک جائے تو پھر شیخ رشید کیوں کہتے ہیں تقریر کرتے ہوئے نیلا باٹ میں شیخ رشید بیسے کرتا رہا تھا کل وہ اس کو بنجلی کا کرن لگا تھا چھوڑ گیا وہ چھوڑی اس کی بات اس طرح کے جو ہے نا گرد مدار لوگ جو ہے نا ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا اب بات جو میں نے آپ سے عرض کیا نا یہ کانفلکٹ منیجمنٹ نہیں کرنی اندوستان اور پاکستان کے ماہ بین یہ کانفلکٹ ریزولوشن کرنی ہے اب جب وہ حملے سامنے ہیں کہ لوگ کے لڑائی شروع ہونے والی ہے ٹھیک ہے جی ان کی صلاح کرو جی آپ مسئلہ کشمیر واہر آجاتا پیچھے تو بات یہ ہے کہ اس کو کشمیریوں کا مسئلہ رکھیں اس کو کشمیریوں کو حق دیا جائے کہ وہ فیضہ کر سکے وہ کیا چاہتے ہیں وہ تو سر پھر نائنٹی فوٹی سیمن میں ایک ہوا میں مطیدہ ہمیں علو کرتا ہے کہ ہم شمشیر کی ذریعے اپنا کیس لڑیں شمشیر ہیں کہاں پہ آج ایسے میں افسر کرتا ہوں کہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن دنیا کے حالات آج کل بدل گئے گا میں جب امریکہ گیا تھا تو مجھے سب نے کہا تھا کہ آپ کا جو مارچ ہونا چاہیے وہ پورا من ہونا چاہیے اور اگر آپ کو پورا من مارچ ہوگا تو اندوستان جو ہے وہ بیک فوٹی چلا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو وہ دنیا کے اندر ایک نائن الیون کے بعد جو ہے نا میں اصل میں نائن الیون نے بڑا نقصان دیا پاکستان کو بھی دیا اور کشمیریوں کو بھی دیا ایسا ہی ہے سر دو سوال کروں گا پھر ہم بریک کی طرف جاتے ہیں مزیراعظم پاکستان نے تیس منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہوئے جمعہ کے روز کو بارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے کے جو ٹائم تھا اس کو مختص کیا یہ ہمیں اپنے کشمیریوں کے ساتھ ازارہ یک جیتی کر رہے ہیں یہ اچھا اقدام تھا ایسا ہے کہ یہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی حکومت کی یا فوج اس کی اپنا ملکی کمیٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے لیکن ہم نے کرنا کچھ ہو رہا بھی اس کے مزید اس میں بڑی بیتری ہو رہا ہے وہ ہے انٹرنیشنل لیول پر سفارتی سطح پر ہم نے جو کام کرنا ہے اصل میں کام وہاں پر ہے اندوستان پر پریشر پڑتا ہے کہ کشمیریوں کو بھی ہے کہ آپ اکیلے نہیں آپ کے پیچھے کس کرنے کے عوام آپ کے ساتھ ساتھ ہیں لیکن کام ہم نے کچھ اور کرنا ہے ہم کیسے کام کر سکیں گے سر کہ جو نرندر موڈی ہیں ان کو ہمارا اسلامی برادر ملک دوبئی جو ہے وہ ام ان کا ایوارڈ دے رہا ہے ہمارے لوگوں کو وہاں پہ جانوں سے مار رہے ہیں یہ کیا ہماری خارجہ پالیسی ہے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نائن الیون میں بڑا نسان مجھا ہے اور یہ وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے زیرہ سر ہیں اور وہاں پر ایک اللہ کے ایک سوچ ہے جس کے تیتی ہوگا مجھے امیسے دکھ ہے اس بات کا مجھے اس خود بھی آپ ان کی بات چھوڑیں فلسطین کے صدر نے بھی موڈی کو فلسطین کا سب سے بڑا عزاز دیا اور فلسطین ہوا ہے میں ہم بھی آج بھی فلسطین کے عاق میں اس کی عزازی کے آپ کو تاہل لاہور میں دو قراردادے پیش ہوئی تھی ایک قراردادے لاہور جس کو پاکستان کی دوسری فلسطین کی پاکستان بننے چاہیے چالیس میں تو بلکہ میں پیچھے فنکشن تھا تو میں نے ان کے سفیر سماعہ تجاج کیا میں نے کہا جی کہ آپ بھی اس کو دیتے ہیں جو کشمیر کے ساتھ یہ کچھ کرتا ہے اب آپ بھی دیتے ہیں اس کو مطلب ہے آپ کا مسئلہ بھی ہمارا مسئلہ ایک جیسا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نائل لینام کے بعد ہوا اصل اس میں جو خرابی یہ تھی وہ پرز مشرف اس کا ذمہ دار ہے جس نے اپنے اقتدار کو دعا بکشا اور ان معاملات کے طرف نہیں گیا وہ صرف خوشنودی امریکہ کے لئے طرح کہ میری حکومت کو جو ہے نا وہ لیجر چمیسی ملتے رہے اور اندوستان ہمارے خلاف کام کرتا ہے اس نے اپنے ایک نیریٹیو اتنا زبردست بیانی ہے ہمارے خلاف بنایا جس کی سوا ہم بگت رہا ہے کہ یہ دہشت کر دیں یہ یہ کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں یہ یہ کرتے ہیں دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کا شہر ہے کہ یہ فتوہ یعظل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ یعظل سے ہے جرم زیفی کی سزا مرگ مفاجاعت تو یہ ہمارا جب ہو گئے اس کا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ناظرین ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک کے اس پار وزیراعظم ریاست ازاد چمہو کشمیر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید کافی پھیلو کے اوپر بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ملتے ہیں بریک کے بعد بہت دل کرتا ہے سمندر پار اپنوں کو کچھ بھیجا جائے لیکن کارگو کے ایٹس بہت زیادہ ہیں اداس مت ہوں ای جی کارگو کی سپیشل آفر سے بڑے آرڈر پر دس کرو اور چھوٹی آرڈر پر پانچ کرو بلکل فری پاکستان آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں اپنے پیاروں کے لیے اپنا سامان آج ہی تیار کیجئے اب جو جی چاہے جب جی چاہے جہاں جی چاہے بجوا دیجئے ویلکم بیک آفٹر دا بریک وزیراعظم براجہ فاروق ایدر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں شورٹ انڈ سویٹ کوششن ہوں گے کشمیر کے ریلیٹی جن سے بات کریں گے آپ نے کہا پرویرز مشرف صاحب کی سزا ہم آج بھی بکت رہیں یہ چناب فرمولے کی وجہ سے نہیں چار نکاتی فرمولہ چناب فرمولہ تو پچاس کی دائی میں تھا وہ تو بالکل ایک الگ طرح کا فرمولہ تھا یہ اس کا چار نکاتی فرمولہ چار نکاتی فرمولہ اور چناب فرمولہ چناب فرمولے کو آپ اکسپٹ کر سکتے ہیں چناب فرمولے پر بیعث ہو سکتی ہے یعنی اس پر لوگ بیعث کر سکتے ہیں لیکن جو چار نکاتی فرمولہ یہ تو بالکل کشمیر کو تباہ کرنے کی مراد ہے تو وہ جو چناب فرمولہ تھا وہ ایک ڈکسن تھا اون ڈکسن اس نے پرنی سے پیش کیا تھا لیکن اس کو کبھی کشمیر نے مسترد کر دیا تھا کہ اس میں ریاست کی تقسیم نظر آتی ہے ریاست دنہ قبل تقسیم بیادتا ہے جو اس پر ہمارا سب کو ایک اتفاق ہے اگر ستر سالوں سے ہم ازاد نہیں ہو سکے ہمارا نعرہ ایک نہیں ہے ہم تقسیم درد تقسیم ہیں ہماری زبانیں الگ ہیں سسٹم الگ ہے ایک پورا ریاست کا ادھر ڈانچہ بنا ہو گیا ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے ان کشمیر مظلوم کشمیریوں کو مرنے سے بچایا جائے شہد ہونے سے تقسیم کا احاول ہو جائے میرے بھائی میں کل جب آ رہا تھا مزر سے امریکہ سے تو پرسوں رات کو تو میں نے وہ ڈرک سٹار فلم ہے وہ دیکھی چرچل کی اچھا ہاں بڑی پرانے موی ہے یہ تو اس میں فوج بھی اس کو کہتی ہے ہم نہیں لڑ سکتے اور یہ اس کو چمر لین بھی کہتا ہے پھر اس کو پیچھت کے ساشے بھی کرتے ہیں بادشاہ بھی پہلے خلاف ہوتا ہے لیکن وہ کہتا ہم لڑیں گے اور پھر پوری قوم اس کے ساتھ ہو گئے کہ یہ ہم نہیں مانیں گے بات یہ ہے جتنے انہیں قربانیاں دیں ہیں کشمیریوں نے یہاں کی قربانی سے مال گیا اس میں دکھیں دیا فرض کل میں کیا کسی کو کشمیری کو جس کی بیٹی کی اس پر لوٹی ہے یا جس کے جوان سارے چلے گئے مزید تو نہ نہ لوٹے بات یہ ہے کہ دیکھیں مطلب ہے یہ ٹھیک ہے کہ میں مدفر آباد میں بیٹھا ہوں میں اس شاہد بتنی تکلیف میں نہ ہوں مجھے جتنی شاہد مجھے ہوگی اس کی ذہنی یا جو کوفتہ یہ تکلیف ہے مجھے وہ شاہد کسی اور کو نہ ہو لیکن یہ ہے کہ یہ پھر کرنا پڑتا ہے مطلب ہے وہ میں اس کشمیری کے بات کبھی نہیں بولتا وہ اس کی بہن ساتھ کھڑی ہے بڑا آدمی ہے اور وہ پہلے کہتا ہے میرا لگتا ہے جگر کیا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جس کشمیر کو خون سے سیچا وہ کشمیر مارا دو دفع سے چھاتے پڑ پھر کہتا ہے یہ میرا ہے میں نے دو بیٹے دیئے اگر تیسرا بھی ہوتا اس کو بھی اس کو بھی قربان کرتا دیکھیں اس کو کل میں کیا جواب دوں گا آپ اور میں کیا بولیں گے تو نے کیوں دی ایسے دو لڑکے اپنے یعنی جو جو سیدنگر جو ادھر اپنا وہ ہے مرکز شہدہ میں جو قبرستان جو بیٹس سال سے کم عمر کے نوجوان شہدہ دفع ہیں جس میں نام تو نیچے مختلف اوپر ایک ہی لکھا ہے اپنا پناہ جاپ کے کل کے لئے قربان کر دیا تو کس لیے پھر ان کی قربانی کو کیا کریں گے آپ پر میں بارے تکر اتنا ظلم کر رہے تو پاکستان کو اعتجار جن اس کے لیے فضائی حدود بند کرنی چاہیے دیکھیں جی اس کو بہت کچھ کر رہا ہی تھی ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اچھا کیا انہوں نے اپنا وہ ہائی کمیشنر سے بلایا تجارت بھی اس کا فیلان محتل کیا ریلوے کا بھی بند کیا اس کا لیکن مزید بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اندرستان کے خلاف ابو فود بیجے جائیں کشمیری ہم اپنے ابو فود بیجیں گے وزیراعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن پارٹیز کو ساتھ لے کر کھڑیں بڑا کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان کا کوئی اکیلی پارٹی میں اکل اٹھ کر کنی جی میں اکیلا ہوں ازاکشنی کا وزیراعظم میں یہ کنی ہوں میں نہیں کچھ کر سکتا جب تک سارے کٹھی نہیں ہوں گے تو پاکستان کا اندرست قومی آپ کو پتا ہے ہم تو ویسے بھی کہتے رہتے ہیں اس طرح جی بڑا نازم وقت اس نازم وقت کی سیونٹی ون میں آیا تھا اور آج ہی آیا اس لیے کہ دیکھیں موڈی نے کیا کیا میں تھوڑی سے آپ کو اس کو روشن ڈالنا چاہتا ہوں آپ اگر جنگ عظیم کا اٹھائیں گے دیکھیں دوسری 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 اس کی وجوہات اس میں لکھا ہوگا نیشنلزم یہ کم پرستی اور ماجدہ جو اس نے توڑے ہٹلر نے دو مرئی بنیادی باتیں اسی ملک کیا گیا اس تو جنگ تھی آج ہا موڈی نے بالکل یہ کیا اس نے کیا کیا کہ پہلا اس نے ایک کلاس بنائی ہے پچھلے الیکشن میں لوگوں کی ایک ان کو کہ ہم سپر ہیمن بینگ ہیں ہم سپر ریس ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں فلان فلان اس نے یہ کیا کہ پہلا ٹس اس نے کشمیر میں کیا کہ دیکھیں کشمیری کیا اور پاکستان کیا ریکشن کرتا دنیا کیا کرتا اس لیے کہ وہاں پر ایک سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ ہندوستان کی سردیں جو ہیں ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے اتنی بڑی طاقت ہے اس کی سردوں کو پھیلنا چاہیے یہ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یہ بات جو لوگ اس بات سے اس کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہو جائے گا وہ جائے گا میں نہیں کرنا چاہیے ہندوستان کے ساتھ تو اس کا اصل عدف پاکستان اس کا اس لیے کہ اس کے راستے کی رکاوٹی پاکستان اگر انڈیا کا اصل عدف پاکستان ہے تو امریکہ کا اصل عدف کون ہے دیکھئے اس طرح تو امریکہ کے بہت ساری عدف وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم کشمیر میں سالس بنیں گے ڈونلڈ ٹرم کی سٹیٹ میں دیکھئے میں آپ سے بھٹو صاحب کی جو کتاب تھی تو اس میں سے کہا تھا کہ امریکہ کو سالس بنانا بڑی عماقت ہوگی انڈوستان پاکستان کے معاملے ان کی رائی یہ تھی سالسی تو کیا ہوگی لیکن اس کے کہنے سے ایک کشمیر کا ایشو اوپر آگیا چونکہ امریکہ کے صدر نے بات کیا دی تو اس کی بڑی اہمیت آج کر دنیا میں ایک یونی پر ورلڈ ہم خود ہم جو رہے ہیں مجودہ حالات کے تناظر میں اگر وزیراعظم پاکستان کی کافشیں ان کی الفاظ ان کی ٹویٹس ان کی میڈیو ٹاکس سارا کچھ دیکھا جائے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں کشمیر کے والے سے دیکھیں جی جو بھی پاکستان کا وزیراعظم کشمیر کے والے سے کر رہے گا کشمیر جو اس کو ضرور اس کو اپریشیٹ کریں گا ہم بھی کرتے ہیں اس کو آج سے کونسی بات ہے تو پھر مولانا فضل الرمان کیوں کہتے ہیں کہ عمران حان جو ہے وہ ہری سنگھ ہے اب وہ میں تو تھا نہیں مطلب ہے میں اس میں کچھ کہا نہیں سکتا میں نے ایک تو یہ کیا کہ میں پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا میں نہیں کرتا تو مداخل مطلب ہے میں نے کہا پاکستان کے مجودہ وزیراعظم نے کشمیر کو بیچ دی ہے جنگ ہوگی نہیں اب بات کیا کہ بعض چیزیں پلٹیکل بھی ہوتی ہیں میں اس میں کچھ کہا نہیں سکتا لوگ کہتے ہیں اس طرح کی بات کہتے ہیں لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی وزیراعظم اتنا سادہ نہیں ہو سکتا جو کشمیر کے معاملے پر کچھ سودہ بازی کرے اور وہ وہ سمجھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے اور وہ رہ جائے گا اقتدار میں وہ ممکن نہیں ہے وہ ممکن نہیں ہے اقوام مہتیدہ کی قراردادوں کے مطابق ہم اکثر کہتے ہیں کہ انڈیا اپنی جو آرمی ہے اس کو نکالے لیکن وہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان بھی نکالے آپ کو لگتا ہے کہ آرمی دونوں ملک اگر نکال نے تو آمن ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ سرد کروں ہمیں پاکستان نے فوج نکال نہیں تھی پلاس جو کچھ لوگ آئے تھے اس سے ازاد کشمیر کی لوکل جو ہے نا ازاد کشمیر کی اب انڈوستان وہاں پر قابض ہے اس کا تو اس نے کہا تھا کہ میں یہاں پر لائنڈ آٹر ٹھیک کرنے کیلئے بیٹھا ہوں اب وہ کہتا یہ میرا ہے اب انڈوستان کو کلیتر فوج نکال لی ہے پاکستان نے تو نکال نہیں نکال نہیں انڈوستان کو کلیتر نکال لی ہے اور جب تک یہاں پر انٹرنیشنل فورس نہیں آئے گی اب حالات بدل گئے ہیں نا انٹرنیشنل فورس آئے جو جس طرح اپنا استعمار میں ہوا ہے وہاں میں اسی طرح ہوا تھا تو وہ ذرا آئے انٹرنیشنل اس کی مجودگی میں اپنا ایک ازادانہ رائشماری ہو سکے ہندوستان کی مجودگی میں ازادانہ رائشماری کا تصور ہی نہیں ہو سکتا سر کہیں دل کے کسی کونے میں دماغ کے کسی کونے میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ گلگیت بلتستان بھی ازاد کشمیر کا حصہ اور آپ وہاں جا نہیں سکتے نہیں میں کسی نے رکھا میں کسی ازاد مان کر گیا ہوں وہاں تیکس ہون لیتا ہے ان کو بجٹ کون دیتا ہے کچھ ایسی بات ہیں جو وہ کہتے نا دندن آتھان دیتی دندن آل کھول نہیں تو وہ کچھ مسائل ایسے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی حکومت ہے گلگیت بردستان کی وہی ٹیکس حصول کرتے ہیں وہی لیتے ہیں وہی حصول کرتے ویسے گلگیت بردستان ٹیکس مرکل ہی معاف ہے وہاں پہ ٹیکس معاف ہے ٹوریزم کا تو بات کیا ہے یہ کنفیوز ہیں لوگ جمعو وادی لداخ گلگیت بردستان ازاد کشمیر یہ جزو کشمیر بن گئے ستر سال میں پہلے دو کئیوں ہوتی تھی جمعو اور وادی تو اب یہ دو تین کئیوں اور بن گئے ایک بات تو یہ دوسری میں آپ سے جو گزار کرنا چاہتا کہ ہمیں ابھی اس بحث میں نہیں رجینا چاہیے اکثریت جو فیصلہ کرے گی دیکھیں بات کے آئے کل کہ دس ہزار آدمی ایک طرف ہوں دنیا میں پانچ ہم نہیں مانتے وہ پانچ بھی بن جاتے ہیں فریق اس کے اس بات کے آپ میرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھ گیا تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت نہیں ہم نے ابھی یہ کرنا ہے کہ اندوستان کو اس بات پر لانا ہے کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے اندوستان نے ماننا ہے اس کو اقوام دائیں کشمیر کے لوگوں کوئی حق دینا اس بیران اندوستان صاحب کے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے میں نے آپ سرز کیا کہ اگر میں گیا تو میں الگ جانا چاہوں گا تاکہ میں اپنی الگ بات کر سکتے پاکستان پرکسی وال لڑا رہا کشمیر اس کے اندر جیسے ہمارے مسئلہ بھی نقصان بہتا اور وطن عزیز پاکستان کو بھی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ نریندر موڈی کس بلا کا نام ہے ان کے بارے میں کچھ جملہ کہنا چاہتے ہیں اچھا سا دیکھیں بات یہ ہے میں نے آپ سرز کیا وہ بات پودرہ گئی تھی کہ یہ دوسرا اٹلر ہے اس نے اٹلر نے کیا کر لیا کوئی نہیں بولا نہ سٹالن بولا اور نہ اس کو چمرلین بولا جو برزینی کا وزی آزم تھا جب اوپر چڑھا ایک ترس ادھ نیچے تو پر سٹالن بھی آگیا ادھر سے فائنل داخل ہوا اس کے اندر تو اس نے یہی کام کیا بودی گیا تھا کشمیر گیا اس نے کہا تمہیں ٹررزم چاہیے یا ٹورزم چاہیے تو لوگوں نے کہا چل آگے در سے تم ہمارا سودا کرنے آیا گو یہی بات ہٹلر نے روس میں کئی کامیرسٹر کو کہا میں تمہیں خوشحالی لانا چاہتا ہوں میں کامیرسٹر سے جان چھڑھانا چاہتا ہوں تو کہنے کا مقصد ہٹلر کا جو نیا جنم ہے وہ موڈی کی شکل میں ہو چکے ہم نے دنیا کو یہی خبردار کرنا ہے اثر بات جو آئیے اور یہ بتانا ہے دنیا کو کہ موڈی کے اقدامات جو ہیں پھر میں آپ کوئی بات بیچ میں رہ گئی تھی مجھے آئیے انیس دوہ سولہ میں قوت ہے اور وہ زمین کبز آسانی سے نہیں چھوڑتی یہ اس ہی بات کی اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پالسی سال بات نہیں نکل سکتے کھانے پینے کے ان کے لئے کوئی چیز نہیں ہے یہ کب تک رہے گا سلسلہ بات یہ ہے کہ کشمیری کا پرسان عال ازاد کشمیر کے لوگ ہیں پہلے فریقی ہیں پھر پاکستان کی کس کروڑ لوگ بھی ان کی ذمہ داری ہے پہلو تہین نہیں کر سکتے پاکستان کی حکومت ریاض سکتی پاکستان کی دنیا کے اندر جو بھی انصاف پسند ہو گئے آپ میری بات یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں ابھی تبدیلی آنے والی ہے اور کشمیری کے حمایت میں اضافہ ہوگا بد کر اسلام مالک میں ترکی آئی ایران وہاں پھر الیکشنز ہوتے نہیں کہ مجھ پر پابندی ہے ہی پابندی ہے وہاں پر ہی جمہوریت ہے نہیں ہے تو یہ جو دنیا ہے جہاں جمہوریت ہے جو انسانی حقوق پر عمل یقین رکھتے ہیں جو فریدم آف سپیچ پر رکھتے فریدم آف سوسویشن پر رکھتے ہیں ایمون رائٹس پر رکھتے تو یہاں ہم نے آکر اپنا کیس کو کرنا ہے جس ہمیں فائدہ ہو سکتے ان مظلوم کشمیریوں کو آپ کے والدین ابو اجداد سے کرنے بھی وہی پہ ہیں ان کو انہی ہی کی زبان میں کوئی پیغام دے گی میں بین تو بھئیو تو شکر مکر آزاد کشم سلوک پاکستان سلوک انشاءاللہ تو انشاءاللہ ازاد مقدر انشاءاللہ انشاءاللہ فاروق ایدر صاحب ایک اور پہلو کی اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وہ کشمیر کے ہی ریلیٹڈ ہے کیا ہم کشمیر میں کشمیر پیامل لیگ مظفراباد میں جو کروا رہے ہیں آپ کے ظاہرے صرف تستی ہو رہے ہیں اس کو کروا سکیں گے دیکھئے میں میں ایک اخوار میں حضر بیان دلوائے تھا کہ کشمیر کی موجودہ صورت اس میں شادی بیان کو بی جو ہے نا وہ مسادگی سے کرنا چاہئے میں آپ کو سچی بات بتاؤ میرا دل بڑا دکھی ہوتا خدا کی قصد مہرات کو بیٹھ ہر اتر آتا آتا اکیلے بڑی جیل ہم پہنچ نہیں سکتے ان تک مطلب کی طرح ان کو خوراک بچائیں ان کو عدویات بچائیں ان کو تو ان کے لئے جو ان کو تکلیف ہے تو اس میں آکیل ہمیں یہ چیزیں ترک کرنی چاہئے چھوڑنی چاہئے انشاءاللہ کشمیر ازاد ہوگا تو سرکر جا کر سب ہوتی نہیں یہ جو کشمیر کی تمام لیڈرشیپ ہے یہ آپ کے بازوں آپ کی سوچ کے ساتھ کام کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد ایک ہے سب کا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے تھوڑا سا ایک دوسر پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی سیاست نہیں کرنے کی ضرورت ہے سمجھدار لوگ ہیں بالگ لوگ ہیں سب کوئی ساتھ رہنا چاہی ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہی جسے اندوستان ایکسپلائٹ کر سکے ان بیٹیوں کے لیے جو اس طرف ہیں کہ دیکھو تمہارے جن کو بہت کہتے ہو تو وہ تقسیم ہیں تو یہ اس طرح کٹھاؤ کر ان کی لاغ بڑھ رہا ہے انشاءاللہ کریں گے جی بلکل کریں گے بیٹوں بیٹیوں کے لیے کیوں نہیں کریں گے آخر ایک دو سوال نے تین ستمبر کو لنڈن میں اتجاج ہو رہا ہے پروٹیس کرنے ایک ریلی نکال رہے ہیں برطانیہ میں بسنے دس لاغ کچھ میری کو کیا پریغام دیں گے ان کا خون اور آپ کا اس کی جگہ دیا وقت برابر ہے صحیح وہ برطانیہ میں ہو وہ نارث امریکہ میں یورپ میں ہو کہ تارکیہ نے وطن کا وقت کو دینا ان کے لیے اس کو ٹھنڈا نہیں انہیں دینا اس آگ کو یہ تب تک جاری رکھنا ہے اس کو جب تک مطلب میں نے اس سے کہا تھا کہ ایدر پریش اور درائیو انڈیا اوٹ آف جمون کشمیر ٹھیک ہے جی ہم نے تب تک رکھنا جب تک اندوسار ماں سے نکل نہیں جاتا اس کو چھڑا نہیں ہونے دینا ہے ہم نے اس آگ کو یہ جاتشہ چنار ہے چنار کی آگ ہوتی ہے سخت ہوتی ہے آج میں کوئی شیر نہیں آپ سے پوچھ رہا کسی اور چیز کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا میری ریاست کا ترانہ ہے اس کے پہلے دو بول بول دیا وطن امار آزاد کشمیر باغ جنت کے نظار جمور کشمیر مار میں شامل کروائیں گے آخری بیچ پہ آئے گا پھر س ترمیم ہوئی تھی جو اکرم صاحب نکال بن کی تھی جاگ اٹھ ساری وادی کے جگہ وہ اپنا تم بھی اٹھا لے وادی تو جاگ اٹھ ساری وادی اس کو تھوڑا سے بہتر کرنے اس کے ریپوٹیشن بہت ہے اس میں شروع میں تو اس کا میوزک وغیرہ بھی اگر کابینہ میں لے جائیں گے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کی یہ ہوتی ہیں اس کے پیچھے تاریخ ہوتی ہے ازاکشمی کا جھڑا جو ہے اس کے پیچھے تاریخ ہے اس کے پیچھے تو اس میں دیکھیں ازاکشمی کے جنڈے تھے کمپریان سے مسلم غائر مسلم سب اس میں شامل آخری سوال ہے کافی وقت لے لی ہے میں نے آپ کا نواز شریف صاحب کو مس کرتے ہوں کرتا ہوں کچھ مختلف ہوتا دیکھیں وہ پچھلے فقی تھے تو نے کہا تھا کہ میں کشمیر دیکھ رہے ہیں گھرگ گھنڈا ابراہ پریشی کے ساتھ